اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا عجیب اور نرالی سردوں سے بری پڑی ہے اور جبکہ کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مقامی ثقافت اور طریق کے بارے میں ایک دلچسپ بصیرت رکھتے ہیں آسٹریہ، جرمنی اور سویزن لینڈ کے درمیان ایک جیل کے بارے میں سوچیں جہاں جوار دائرہ اختیار کو تبدیل کرتا ہے یا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی سرد جہاں کشیدگی پہلے سے کہیں زیادہ چاہ رہی ہے زیادہ معاملات میں آپ ان علاقوں میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک عام ملک ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے اور یہ کسی دوسرے کے برق سفر کا باعث بنتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ حیرت انگیز بارڈرز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بال آئیکن کو ضرور دوبائیں نمبر 5 بارلن ساؤ دوستو بارلن ساؤ دنیا کی ایک انتہائی حیرت انگیز سرحد ہے دچ شہر جو نیدرلینڈ اور بیلجیم کے درمیان سرحد کو اپنے شہر بارلے ہرٹوک کے ساتھ بیلجیم کی طرف بارتا ہے بیلجیم سے تعلق رکھنے والی دو درجن سے زائد زمین کے ٹکرے نیدرلینڈ میں سرائک کر چکے ہیں جو کئی برسوں کے دوران کرون وستی کے معاہدوں اور زمینوں کے تبادلے کا نتیجہ ہے چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے دونوں مالک نے شہر کے اردگید فرش پر سفید کراس لگا کر اپنی سرحد کی وضاحت کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ ڈیزائنرز اتنے این مطابق ہیں کہ وہ دکانوں اور سٹور فرانٹس یہاں تک کہ ایک کیفے سے بھی گزرتے ہیں ایک زبانے میں ڈچ قنون میں ریسٹورنٹس کو جلدی بند کرنے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن مہمانوں کو نکالنے کی بجائے ریٹر مہمانوں کو کیفے کے بیلجیم کی طرف میزوں پر منتقل کرتے تھے نمبر فور مانٹ ایورس ڈی بارڈر آف چینہ اینڈ نپال دوستو چینہ اور نپال کا یہ بارڈر بھی دنیا کے حیرت انگیز بارڈرز میں سے ایک ہے تیز رفتار سے گزرنے والی ہوا کے علاوہ مانٹ ایورس کی تقریبا 29,000 فٹ چوٹی پر یہ نسبت کم قلید ہے بہت کم لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حمالیہ کے سب سے اونچے مقام کی چوٹی پر خطرناک ٹریک بنا لیا ہے جو چین اور نپال پر پھیلا ہوا ہے اور یہ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے 2015 سرحدی گزرگاہ پر انتہائی پرسکون تھا سفر کو پیماؤں نے غیر تعاون کے موسم کی وجہ سے اسے چوٹی پر پہنچا دیا ہے جس کی پیشگوئی کرنے والے پیشگوئی کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ ایک عام واقعہ بن جائے گا نمبر تری لینڈ آرٹ فیسٹیول بارڈر آف پولینڈ اینڈ یوکرین دوستو زیادر بینل قوامی سردوں کی طریف ویلکم کے نشان اور ایک غیر ممولی کسٹم آفیس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی لیکن پولینڈ اور یوکرین کے مشترکہ کھیتوں کے اس حصے کے لیے ایسا نہیں ہے دوہزار گیارہ میں دونوں ممالک نے پولینڈ میں پیدا ہونے والے جروسلہ کزوریا کو ٹیپ کیا تاکہ زمین کے آرٹ کا ایک ٹکرہ بنایا جا سکے جس نے سرحد کے دونوں طرف رکبے پر محیط ایک سہانہ لینڈ آرٹ فیسٹیول کے لیے آرٹ اور فطرت کے درمیان چراہے کا جشن منایا نتیجہ ایک بڑے پیمانے پر کراپ سرکر مچھلی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کی علامت ہے کزوریا نے مختلف بیجوں کو مچھلی کے سائز کے پیٹر میں لگا کر آرٹی شہکار بنایا ہے نمبر ٹو خنجرہ پاس بارڈر آف پاکستان اینڈ چائنہ دوستو پندرہ ہزار تین سو تانوے فٹ بلندی پر خنجرہ پاس ایک پہاڑی شہرہ ہے جو پاکستان اور چینی سرحد سے گزرتی ہے یہ دنیا کی سب سے انچی پکی بیک مینل اکوامی سرحد عبور ہے اور کراکرم ہائیوے پر بلند ترین مقام ہے فاصلے پر کراکرم پہاڑ ہے ایک بہت بڑی رینج جو تین سو گیارہ میل تک پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان چین اور بارس سے گزرتی ہے کراکرم رینج میں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی انچائی چھبیس ہزار فٹ سے زیادہ ہے یہ پاس کئی گلیشنوں کا گھر بھی ہے اور سلک روڈ کی طرح کے راستے کا پتہ لگاتا ہے راستوں کا ایک قدیم سلسلہ جو تاجر ریشم اور دیگر سمان کی تجارت کرتے تھے حالانکہ کچھ مورخین اس کے وجود پر سوال اٹھاتے ہیں نمبر ون نارت فیسٹ اینجل بارڈر آف ینائٹی سٹیٹس اینڈ کینڈا دوستو مینی سوٹا اور منی بوٹا کینڈا کے درمیان شمال مغربی زاویہ میں جیمز کارنر نامی ایک غیر ممولی سہولت سٹور کی طرح لگتا ہے یہ واقعی ایک چھوٹی سی بارڈر کراسنگ امارت ہے جس میں ایک ویڈیو فون ہے اور اس میں دو لائنے ہیں ایک کینڈا میں کسٹم ایجنٹ کے لیے اور دوستہ امریکہ کے لیے اس پر منحصر ہے کہ آپ کی سمت جا رہے ہیں یہ کراسنگ کی واحد غیر ممولی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جیمز کارنر کے امریکی حصے میں جانے کے لیے ظاہرین کو کینڈا سے گاڑی چلانا پڑتی ہے کراسنگ جیل آف دی ووڈز منیسوٹا میں رکھی گئی ہے یہ ایک ایک لو ہے جو مکمل طور پر کینڈا سے گرا ہوا ہے اور یہ ریاست متحدہ کا سب سے شمالی حصہ ہے بہت پہلے نقشہ سازوں نے میسی سی پی ریور کے منبے کے مقام کو غلط سمجھا جیل اٹاسکا ایک ایسی سرحد کی طرح جاتا ہے جس میں مسافروں کو ریاست متحدہ سے گزرنے کے لیے کینڈا جانے کی ضرورت ہوتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے پانچ حیرت انگیز بارڈرز کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ